موضوع پر علامہ رشید ترابی کی پانچویں مجلس سماعت فرمائی جو انہوں نے تین اپریل سن انیس سو ستر عیسی کو پڑھی تھی موضوع پر علامہ رشید ترابی کی پانچویں مجلس سو نوم فرائد النعم وحرائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت حظمته والزلاة والزلام على سيد اسلمه في الوجود فر الله في كل موجود نقطة طائرة الوجود صاحب اللغاء الحمد والمقاوم المحمود بالقاوم رات بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله وانهم رجزة وتحرهم تطهيرا اما بعد وقت قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم ومن اظلم ممن افطرع على الله الكذب وهو جدعا الى الاسلام والله لا يهد الحوم الظالمين يريدون ليدفعوا نور الله بأفواههم والله متمو نوره ولوكر الكافرون هو الذي ارضل رضو له بالهدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكر المشرقون سلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر آپ یہ پانچویں تقریر سن رہے ہیں سلسلہ کلام آپ کو یاد ہے اور کل میں نے اپنی تقریر کے دوران میں ارض کیا تھا کہ اس بحث کو کل کے لئے ملتظی رکھنا پڑے گا وہ بحث بھی مجھے یاد ہے لیکن اس مندل تک پہنچنے کے لئے مجھے بار بار اپنے موضوع کی حد تک بڑی شدت کے ساتھ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مناسب اسحام و تفہین سے کام لیا جائے اور مسئلے کو واضح سے واضح تر کیا جائے بزرگوں سے تو صرف یہ درقاز سے کہ وہ سرپرستی کریں مگر جو نوجوان اور شادات دل و دماغ سن رہے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس بات پر مصر ہیں کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہے باہ 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 اس بات پر مصر ہیں اور گفتگو یہی ہے اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے دور آزادی میں اب بھی اسی حصے لاح کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی دا پولیٹیکل ہسری آف اسلام تو میں اس کو ایک ایسی اسطلاح سمجھتا ہوں کہ جس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں اسلام کی سیاسی تاریخ اسلام کی سیاسی تاریخ اندین انداللہ الاسلام اندین انداللہ الاسلام اور اسلام کی سیاسی تاریخ شروع کہاں سے کرتے ہیں کہ ختم مرتبت کی بیسط اور دا پولیٹیکل ہسری آف اسلام کا آخری چیکٹر ہے دا فال آف بغداد مستعصم کے دور حکومت کا خاتم تو اگر یہی ہے سیاسی تاریخ اسلام کی اور اگر اسی طرح سے مملکتوں کے بننے اور بگڑنے کو سیاسی تاریخ سمجھا جائے مسلمانوں کی نہیں اسلام کی تو اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہے یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ میں شاہی ہی شاہی رہی بہت بہت سے سنیے یہ تمہید پانچویں تقریر میں دے رہا ہوں مگر صرف یہ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ پڑنے والے اور سمجھدار نوجوان مجھے سن رہے ہیں اس لیے ان کے حافظے کے حوالے کر رہا ہوں تو عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ کے پردے میں سامنے آئی اور اب جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ہی بات تھی باپ مرے تو بیٹا پاکشاہ ہو بیٹا مرے تو اس کا بیٹا پاکشاہ ہو حضور ذلِ الہی بیٹا ولیہ اس طرح سے تاریخ گزری اب یہ اور بات ہے کہ کسی خاندان سے کسی خاندان نے جھگڑا کر کے حکومت کو چھین لیا ہو تو پھر اس خاندان میں باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بولتے ہیں تو اس طرح سے مسلمانوں کی تاریخ میں آئین کا کوئی سوال ہی نہیں تھا مسلمانوں کی تاریخ میں اب میں یہ کوئی مندل نہیں ہے کوئی موقع نہیں ہے کہ میں سارے سیاسی اسطلاحات کی تاریخیں پیش کروں مگر قصہ یہ ہے کہ کسی ملک کے سارے رہنے والے جب ایک دستور حیات کا اپنے آپ کو پابند کر لیں متفق اللفظ ہو کر تو اس کو آئین کہتے ہیں ایک دستور کا اگر اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ یہ دستور حکومت ہوگا یہ ہمارا دستور احساسی ہوگا ہم اس کی پابندی کریں گے اسی کے طرح ہم خانون سازی کریں گے تو اس کو کہتے ہیں وہاں تو عوام کو کبھی موقع ہی نہیں ملا عوام وہ دور شاہی میں تو موقع نہیں ملا تو مسلمانوں کی تاریخ پر اسلام کی تاریخ کا جن جن کو دھوکا ہوا انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام کی تاریخ میں آئین کہاں ہے اسلام کی تاریخ میں آئین کہاں ہے میں آپ کے دوکومنٹ دے رہا ہوں اور یہ کہ کہ دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشتیاف سین خریشی میرے دوست ہے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھی ہیں کیمبریج کے اور انہوں نے تاریخ میں ڈاکٹر کیا ہے اور ان کا تھیسیس تھا اڈمنسٹریشن آف اورنگزیب اورنگزیب کے نظموں نہ سکتے ہیں ان کا تھیسیس ہے اب ان کی غلط فہمی کیا ہے اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ انیس سو اکسٹھ میں ان کی کتاب امریکہ میں چھپی ہے پاکستان کی سیاسی ذکر میں اسلامی اناثر پاکستان کی سیاسی ذکر میں اسلامی اناثر اب یہ چند جملے ڈاکٹر اسی خوریشن کے ہیں وہ میرے دوست ہیں گلا نہیں ہے میں صرف بتلا رہا ہوں کہ تسامح کہا ہوا غفلت کہا ہوا نگاہ کہا چھوک گئی تاکہ یہ خجت ہے وہ فرماتے کیا کوئی اسلامی آئین ہے کیا کوئی اسلامی آئین ممکن ہے پاکستان میں آئینی مسودوں کا مصنف خواہ کچھ ہی دعویٰ کریں تجربے نے وہاں یہی ثابت کیا کہ ایسی کوئی شاید نہیں آئے یہ ہمارا شیخ الجامعہ ہے ہسٹری کا ڈاکٹر ہے تجربے کیا کوئی اسلامی آئین ممکن ہے پاکستان میں آئینی مسودوں کا مصنف خواہ کچھ دعویٰ کریں تجربے نے وہاں یہی ثابت کیا کہ کوئی شاید نہیں ہے اسلامی تاریخ سے نظیریں نہیں ملتی اسلامی تاریخ سے نظیریں نہیں ملتی آپ نے آئین کو ڈھون دا اسلامی تاریخ میں دھوکہ کھا کر مسلمانوں کی تاریخ پر اسلامی تاریخ سے نظیریں ملتی نہیں اسلامی قوانین بھی نہیں انتہا اسلامی قوانین بھی نہیں تو شرط کے قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے اگر صرف اس جملے کی تشریح ہو صرف اس جملے کی تو اور دست تقریریں جائے بشرت کے قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری کے عالم میں قرآن کے احکام کو اسلامی قوانین سمجھا جائے مجبوری کے عالم میں تو شاید یہ ممکن ہے اسلامی قوانین بھی نہیں بشرت کہ قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے اسلامی اصول بھی ہے ایک اسلامی طریقہ حیات بھی ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں گوئن میں سے بعض کی تعریف کرنا آسان نہ ہو لیکن اسلامی آئین جیسی کوئی شہر نہیں ہے لہذا پاکستان میں تلاش کا روح غلط تھا دراصل دیس وی صدی میں اسلامی طریقہ زندگی کو تلاش کرنا تھا نہ کہ اسلامی آئین کو پاکستانیوں کو پیغمبر اسلام کی زندگی ذر سبق سیکھنا چاہیے تھا جنہوں نے اپنی تعلیمات میں طرف حکومت کے بارے میں کوئی ہدایت شامل نہیں کی پیغمبر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تھا جنہوں نے اپنی تعلیمات میں طرف حکومت کے بارے میں کوئی ہدایت شامل نہیں کی کہا تک حق نہیں ہے میں اس کے متعلق گفتبو کرنے کو تیار نہیں ہوں میں بالکل تیار نہیں ہوں اگر آپ کہتے کہ حکومت کے متعلق خوش بھی نہیں کہا تو آپ یہ قلافت کے ساتھ راشدہ کا تکرا کیسے لگا سی پھر اس کے بعد آپ نے قلافت اور ملوکیت میں فرق کے پیدا دیا کہ آپ شاہی آئیں آپ شاہی آئیں اور پھر جانشینی کے سلسلے میں آپ نے خلفاء راشدین میں سے ہر ایک کو خلیفة الرسول کہا جب رسول کسی حکومت کے نظام ہی کو قرم نہیں کر گئے تو خلیفة الرسول کے کیا مانا ہے خلیفة الرسول کے کیا مانا ہے یہ باتیں پڑی گہری فکر کی ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارے ذمہ دار بزرگ نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھ ہی مسلمانوں کی تاریخ پہ ریسارچ کیا ان کو مسلمانوں کی تاریخ میں آئین نہیں ملا انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھ کر بجار اس کے کہ وہ مسلم ہس لی لگتے انہوں نے اسلام ایک ہس لگتے اور وہی دھوکہ کھائے جا رہے ہیں میں یہ بتانا جاتا تھا کہ یہ بحث اس لیے بروقت ہے بروقت ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر اب بھی تاریخ اسلام کو نیز سر سے لکھنے کی توفیق کسی کو عطا ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا سناب سرس تیار کریں یہ دیکھے کہ اسلام کب سے ختمی مرتبت سے شروع نہیں ہوا اسلام بہت پہلے سے شروع ہوا میں کل حضرت نو کے متعلق آیت کو پڑھ رہا تھا وہ امرت ان اکونا من المسلمین مجھے حکم ہے کہ میں مسلم رہا ہوں موساد کے دور میں فراون کو تک یہ اسطلاح معلوم تھی حتی اذا ازرک الغرق جب ڈھوبنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس پر اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل جس پہ بنو اسرائیل نے اپنا ایمان رکھا اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں وہ آنا من المسلمین اسرائیل اسرائیل پڑھنے 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 باتے فقط اہد اور اہد جہانگیر کی حد تک نگاہوں کو محدود نہ رکھ لیں ممکن ہے کہ ایمانگیر ایمانگیر تسلیم اگر سمجھنا ہو تو ہمارے نظام کل میں دیکھو جس ذرے کو جس مقام پر رکھنا تھا وہیں رکھنا ہو چاند کو اس کا مقام دیا سورج کو اس کی جگہ دی اتارت کو اس کا مقام اتا کیا زہرہ مریخ مشتری سب کے لئے منازل بے کیے گئے کسی کو کسی کی جگہ سے نہیں ہٹایا تو مطلب یہ کہ نظام کل کا عادل توحید کی دلیل بن گیا اقتدال اجزاء کائرات اقتدال اناثر حیات اس وحدت کل کی دلیل ہے کہ جہاں سے ہم کو اسلام کی تاریخ مشروع کرنا ہے کہ وحدت کل ہے اس کو تسلیح کرتی ہے اس لئے عادل کے معنی یہ ہے کہ جس مقام قابل ہے وہی رکھ اور جہاں عادل نے وحدت کی گواہی دی و عادل ہی سے لازم ہوا ظلم سے نہیں عادل ہی سے لازم ہوا بہت اور پھر رسولوں کو بھیجتے ہیں تو علاہدہ علاہدہ سبجیکٹ دے کر نہیں علاہدہ علاہدہ عنوان دے کر نہیں رسولوں کو بھیجا ایک راہ پر بھیجا سرات 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 مستقیم کی رہبری کے لیے بھیجا رسولوں کو بھیجا تو ایک مقصد کے لیے بھیجا مقصد یہ قرار پایا کہ انسانیت مقام عزمہ پر فائز ہو سکے انسانیت منزل کمال تک جا سکے اس منزل کمال تک لے جانے کے لیے یہ لازم تھا کہ ہر نبی ایک ہی راستے پر چلتا بس انتہا یہ کہ کچھ دور جا کر اگر رکھتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اسی راستے پر بڑھتا اور پھر دیسا اسی راستے سے آگے بڑھتا ایک ہی راستے پر سارے انبیاء چلے ہیں اس پورے راستے کا نام اسلام بڑھتا راستے نام اسلام اگر یهی وڈا یهی وڈا نوک بڑھتا نبی اولی العظم ابراہیم اذ یرفعو ابراہیم القواعد من البی جب ابراہیم و اسماعیل جب ابراہیم اور اسماعیل مکان کی بنیادیں اور اس کے ستون کو درست کر رہے تھے قواعد کو درست کر رہے تھے مکان کی بنیادوں کو درست اور یقید ربنا تقبل من ان نکان تصمی العلیم پروردگار ہم سے قبول کر تو سننے والا بھی ہے تو جاننے والا بھی ہے ربنا وجعلنا مسلم اینے لگ پروردگار تو ہم دونوں کو دو مسلم بنا دو مسلم بنا تاریخ اسلام کو بے سدھ پیغمبر سے کیسے شروع کرتے ہیں آپ ابراہیم کو چھوڑ گئے ربنا وجعل مسلمین لگ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لگ اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلم آئے ربنا ارنا او مناسق او پروردگار گھر تو بنا رہے ہیں اس کے مناسق بھی بتلا اس کے ارکان بھی بتلا کہ اس گھر کے پاس کیا ہو میں کل کی تخری سے متصل ہو گیا ہم کو مناسق حج بتلا جلی بندگی کے مناسق و طریقے بتلا اور میری ذریت میں امت مسلمہ کو قرار دے تو ذریت ابراہیم میں حاشم تھے ان کو مناسق حج معلوم تھے ان کی ذریت میں عدل مت طلب تھے ان کو مناسق حج معلوم تھے ان کی اولاد نے عبو طالب تھے ان کو مناسق حج معلوم تھے اب آئے سے موقع پر پیغمبر براد کی آیتوں کو کسی اور کے رما لے کر 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 رما موقع موقع by مم کا اللہ انتا اور رجل من کا آیتیں آئیں ہیں یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے جو تمہاری منیت پر فائز ہو وہ جائے جو اس لیے وہ جائے وہ جائے کہ جب جا کے یہ آراد دے کہ اذان من اللہ ورسولہی عزان دو جا کے عزان دو جا کے لیلان کا لفظ نہیں ہے جا کے عزان دو کبھی کبھی عزان کے عرکان بدل جاتے ہیں عزان کے عرکان بدل جاتے ہیں عزان دو جا کے عزان من اللہ ورسولہی اللہ کی طرف سے عزان دو رسول کی طرف سے عزان دو اے عزان دینے والے تو عزان نہیں دے رہا ہم عزان دے رہا ہمارا رسول عزان دے رہا ہے یہ شان معزن ہے عزان من اللہ ورسولہی نوہ سورہ سورہ براد دوری کا سورہ توبہ کا سورہ عزان من اللہ ورسولہی حج اکبر میں جا کے عزان دو اللہ اور رسول کی طرف سے اللہ بری ہے مشرقین سے اور رسول بری ہے آج سے آج سے کوئی مشرق خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا اور آج سے کوئی مشرق ننگا بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا دواف نہیں کرے گا کیونکہ زمانے جہلیت پہ یہ حد کر لیتے تھے کہ اگر یہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو ہم اوریاں کپڑے اتار کر تواف کریں گے کہہ دو آج سے کوئی مشرق یہاں نہ آئے وئی برہ نہ تواف نہ کرے اور دوسرے اگر معاہدیں مسلسل تم توڑ ہوگے تو ہماری طرف سے معاہدوں کی حفاظت نہیں ہوگی تم اگر حفاظت کرو گے تو ہم بھی حفاظت کریں گے کہہ دو جا کے سنا دو آیتوں کو لے جائے کسی اور کو دیا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے تو کوئی پلٹ کر یہ نہ کہے یہ تمہارے باپ یہاں کیسے آتے تھے اور پلٹ کے یہ نہ کہے کہ تمہارے بزرگوں نے بھی دو خوریاں تواف کیا اس لیے ضروری تا کہ وہ جائے وہ جائے وہ جائے گفتگو کا نحجہ کیا ہے جملہ تو آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں مگر گفتگو کی منزل میں استدلال قائم کر رہا تھا کہ مناسق حج ذریعت ابنہ ہی ان کو معلوم تھے اس لیے ان کو بھیجا اور خود موہ کے ان کو بھیجا یہ گئے تو فقط طہارت ذاتی کے ساتھ نہیں گئے طہارت نسلی کے ساتھ باپ دادا کی طہارت پر گواہ بن کر گا کہ کسی مشرق کو پوچھ رہا ہوں تو ٹوک لے نہ روکے پوچھ لے آپ کو معلوم ہے یہ اتنا بڑا حکم اتنا بڑا حکم تھا کہ تاریخ دکھنے والا لکھتا ہو کہ جب حج کے موقع پر تواز کے دور ایک خرطبہ سورہ پر آتی تیرہ آئے دیکھنے والا لکھتا تو مشرقین کا یہ عالم تھا کہ ان کے ووٹو پر کس آ چکا تھا غصے کے مارے اپنی زبانوں کو جاب رہے تھے اپنے ووٹو پر دیکھتے تھے اور بار بار یہ کرے تھے اب یہ وقت آ گیا اب یہ وقت آ گیا کہ ہم اس گھر کے قریب بھی نہ آئے اور اکثر ہونے تو ایک مرتبہ یہ کوشی دے گی کہ اپنے سلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈال دیں مگر بہا ایلان کرنے والا تانے والا ایلان کرنے والا تانے والا اس کو قبر نہیں آئے اس کو کوف نہیں آئے بدر میں بھائی ساتھ تھے وہ حض میں بلت بلت کے دیکھ رہے تھے رسول کو خیبر میں جب علم دیا تو رکاب میں پاؤں رکھ کے سلام کر کے صرف اتنا پوجہ کہاں تک لگو ہر سیاہ سے ہمتیں رسول کی وجہ سے تھے مگر اب اکیلے تھے اب اکیلے تھے تو یا ہجرت کی رات تھی یا سورہ پر آتے تھے یا سورہ برا پہنچانے کا دن دونوں مرتبہ کیلے تو ایک نے جسارت کی جدارت کی اور نزدیک آگے کہا علی علی جا کے رسول سے کہہ دینا جا کے رسول سے کہہ دینا اس کا بدلاتو ہم لیں گے دیکھ مطلب مڑ کے کہاں بھیجا مجھے ان سے جا کر کیا کہوں بدلہ مجھ سے لے میرے حدی میرے حدی میرے حدی میرے حدی آپ ملے گا ان سے کیا کہنا ہے وہاں سے تو لے کے آنا ہوں پر آم اب میں ہوں میں مجھ سے باتیں کرو سب ایک ایک سورت کو دیکھتا اور برات کی آیتوں کو اس وقت بھیجا ہے جبکہ خیبر فتح ہو چکا جبکہ امر ابن عبدود مارا جا چکا جبکہ ساری لگائیاں سر ہو چکی نو ہجرے مکہ فتح ہو چکا اب بھیجا کہ کسی کی جورات نہ ہو اب علی کی دور دیکھیں تریف کل فات یہ ہے کہ غصے میں فرم کے بس علی کو دیکھتے اور چلے جاتے ہیں خانے کعبہ سے ہٹتے جاتے ہیں خانے کعبہ سے ہٹتے جاتے ہیں اور بار بار علی ان تیرا آیتوں کی تلاوت کرو تیرا آیتوں کی تلاوت کرتے پیغام کا حق ادا کی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا احمدی کمنٹیٹر مولانا محمد علی نے اپنے فٹ نوٹ میں لکھا کہ آیتیں علی کو دی گئی تھی اور علی نے پیغام سنا دی مگر یہ نہیں بتلایا کہ اس کا ریپرکشن کیا ہوا یہ نہیں بتلایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے یہ نہیں بتلایا کہ اس کا رد عمل کیا ہوا یہ نہیں بتلایا کہ مشرقین کیا چاہتے تھے اس کا جواب اور یہ نہیں بتلایا کہ علی کے بدلے کوئی اور آیتوں کو پڑھ کے سناتا تو اس کا حشر کیا ہوتا کل میں کوئی تو کر رہا تھا یہ کعبے کے محافظ ہیں یہ کعبے کے نگاناں ہیں کعبہ دین سے قائم ہیں یہ کعبے کے امین ہیں اور اس طرح سے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی نہیں اسلام کی تاریخ جہاں کہیں گفتگو ابراہیم جو شروع ہوگی کہ گھر کیسے بنایا تو گھر کی حفاظت کے سلسلے میں یہ صدو کچھ لکھنا پڑے گا کہ زوریت ابراہیم میں کس کس نے گھر کی فادت کی اور کس کس نے گھر کو جھلایا آفران بات نہیں ہے آپ کو تو دیکھ کرنا پڑے گا دیکھئے اسیبت یہی ہے مسلمان کی داریت کا لکھنا بہت آسان ہے اس لیے آسان کہ حکمرانوں کی جشموں عبرو کی گردش پر مورقین کے چلتے ہوئے قلم ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ نہ خوشگار واقعے کو خوشگار بنا کے لکھو تاکہ پادشاہ اپنے دور کی تاریخ سے راضی ہو اور پادشاہ کے بعد آنے والا تو بیٹا ہی ہے نا وہ یہ دور تو نہیں ہے وہ یہ دور تو نہیں ہے کہ آنے والا جانے والے کو خاطی کہیں وہاں بیٹا باپ کی عزت سمال ہے پوتا دادا کی عزت سمال ہے اس لیے تاریخ کی باری صدیوں کی ہزاروں ایوب پر پردہ بند گئی ہے ہزاروں ایوب کا پردہ بند گئی ہے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے استبداد بھی جبر بھی ظلم بھی قبر بھی نقود بھی قتل عام بھی قتل سعداد اس پر بھی اللہ پاکشاہ کو سلامت رکھے یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ تو یہ تاریخ کا دورانہ اور میری عزیز دوست معاف کریں اس میں ریسرچ کرنا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہے اسلام کی تاریخ جس کی پنیاد اور جس کا حد رکھ اور جس کا حقق قرآن ہو اس تاریخ کو لکھنا مشکل ہے سب سے پہلے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں آپ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں اسی لئے کہہ دینا پڑا کہ بشرت کے قرآن کو یہ سمجھا جائے کہ اسلامی آئین کا مدرک ہے بشرت کے جو؟ اس لئے کہ اس زبان میں دخل نہیں ہے اور اگر دخل بھی ہوتا تو قدم قدم قد قرآن پکارتا کہ میں اپنی ذات میں سب کچھ ہوں لا ریب ہوں بے آئیب ہوں نہ باطل باقل ہو سکتا ہے نہ باطل کا قبضہ ہو سکتا ہے میں نے کسی تقریر میں پٹیل پارک کی قرآن کے متعلقہ معصوم ہے کسی صاحب نے کہا کہ آپ نے معصوم کہہ دیا تو معصوم ایک فلسفے کی استعلاح ہے اس لفظ کو سمجھ کے چلیں تاکہ ذہن کھل جائے دنیا میں عموماً یہ سبق دیا جاتا ہے کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جس میں امکان خطا ہو اور قطا نہ کریں یا تعریف کیلئے میں امکان خطا ہو اور قطا نہ کریں مگر آپ کو معلوم ہے الملائکہ ہم المعصومون ملائکہ معصوم ہے حالانکہ امکان خطا نہیں ہے یا صدر الدین شیرہ دے تفسیر قرآن ملائکہ معصوم ہے تو جہاں ملائکہ معصوم ہے ماں امکان خطا نہیں ہے اسی طرح سے قرآن وہ کہ فی صحفم متحرہ بی عیدی سفرہ کراؤ من پررہ یا صحیفے ہیں متحر متحر یا پاک صحیفے ہیں تو قرآن کو معصوم اس معنی میں کہا گیا تھا اس معنی میں کہا گیا تھا کہ ہماری نگاہ میں ہم جن کو معصوم کہتے ہیں وہاں معصوم کی ہم یہ تعریف نگتے ہیں کہ امکان قطا ہے اور قطا نہیں کرتے ہیں وہاں ہم معصوم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تم سے دور رکھا ہر برائی کو بھئی میرے جملے پر بہت غور کیجئے یہ بڑی عجیب بات ہے عربی ہے نا ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ اللہ نے تم سے دور کیا برائی کو دور کیا نہیں ہے تم سے دور رکھا ہر برائی کو یہ امکان قطا نہیں ہے سات برس کا سن ہو تو معصوم یارہ ورس کا سن ہو تو معصوم ساڑھ ورس کا سن ہو تو معصوم ساڑھ ورس کا سن ہو تو معصوم عربی ہے نا بھائی ہےôn اریіз آپナ بھائی ہے نا بھائی ہے نا بھائی ہے نا بھائی ہے ہے اس انداز سے سوچیں ہمارے نزدی ہمارے نزدی سیغاروں نہ کباروں نہ سوا کی حدیث ہیں ہمارے چھوٹے بڑے بڑربر ہیں امکانِ قطع ہے اور نہیں کرتے یہ الجنوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں یہ الجنوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں نہ امکانِ قطع ہے قطع نہیں کرتے اس لیے معصوم ہیں نہیں ہیں خدا نے معصوم بنایا ہے خدا نے معصوم پیدا کیا ہے ملائکہ معصوم ہیں امکانِ خطا نہیں ہے امکانِ خطا نہیں ہے اور ملائکہ ان کی کہوارہ جمعانی کرتے ہیں بہرحال اس قرآن میں کہ جس میں سب گوچھ ہیں سب گوچھ لو ان قرآن سجرت به التباو لو قدعت به العرص او كل ما به الموضاع يا قرآن لو رد ولا يابسا الا في كتاب مبين يا قرآن فيها تبيان لكل شيء يا قرآن انه لقرآن كريم في كتاب مقنون لا يمصه الا المدهرون يا قرآن مجال قرآن جمد تعلق امیر الممین کا رشاد یہ ہے کہ قرآن تو ہے لا ينتقو بلسان وہ زبان سے بات نہیں کرتا قرآن لا ينتقو بلسان وَاللَّا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَان قرآن کے لئے ترجمان لازم ہے قرآن کے لئے ترجمان لازم ہے اس لئے اس لئے قرآن کے اسلامی نظری خیاب کے دھوننے والے صحیح معنی ایک بات ارس کروں اور اس وقت چونکہ جیسا کہ میرا اندازہ ہے بلیک آؤٹ کے آرڈرس آ چکے ہیں اور کامل اندھیرے میں خواتین کا یا آپ حضرات کا اقائق باہر نکلنا بھی مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اندھیرے کو یوں بھی پسند نہیں کرتے ہیں جب نور کی باتیں ہوں تو تاریکی میں الجن نہیں ہونا چاہیے اس لئے اگر یہ لائٹ بند ہو جا رہی ہے تو ہو جانے دیجئے آپ صبر و سکون سے بیٹھیں اور آہستہ آہستہ میری باتوں کو سنیں میں خبراتا نہیں ہوں اندھیرے سے اور تاریکی میں خبراتا ہوں اور مجھے معلوم ہے آٹھ بھی نہیں خبرائیں گے اس لئے ہم اپنا کام کریں گے اور آپ کو صرف اس لئے روکا جا رہا ہے کہ خود آپ کو باہر مکلنے میں تکلیف نہ ہو سلوہ حسوہ آہستہ تکلیnga آہستہ dom یہ آپ حضرات کا اقائق باہر نکلنا بھی مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اندھیرے کو یوں بھی پسند نہیں کرتے ہیں جب نور کی باتیں ہو تو تاریکی میں الجن نہیں ہونا چاہیے اس لیے اگر یہ لائک بند ہو جا رہی ہے تو ہو جانے دیجئے آپ صبر و سکون سے بیٹھیں اور آہستہ آہستہ میری باتوں کو سنیں میں خبراتہ نہیں ہوں اندھیرے جی اور مجھے معلوم ہے آج لیے خبرائیں گے اس لیے ہم اپنا کام کریں گے اور آپ کو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے کہ خود آپ کو باہر نکلنے میں تقلیب نہ ہوں سلام حقواتین پہلے مائے بیٹیاں جہاں جس مقام پر بیٹی ہوں وہی رہے ہیں اور جب تک کہ روشنی نے انجزام نہ ہو جائے میل کر رہا تھا کہ قرآن کے لیے زبان نہیں ہے قرآن کو ترجمان جائے وہ ترجمان کس پائے کا ہو یہ کہتے کہ بشرتے کے قرآن کا اسلامی آئین سامنے ہو بشرتے کے وہ اسلامی آئین قرآن میں سے دھونے کون وہ کئی ترجمان چاہیے نا ترجمان چاہیے تو ایسی منزل پر اس ترجمان کے لیے جو قرآن کو پیش کر سکے قرآن کو سمجھا سکے قرآن کو پتلا سکے اور یہ ظاہر کر سکے کہ قرآن مسلمانوں سے یہ توقع رکھتا ہے ان کی تذکور حیات کی اس طرح سے تدریم کرتا ہے ان کو اتقا کے ان منازل پر پہنچا سکتا ہے تو اس کے لیے وہ حادی چاہتا ہے وہ رہنما چاہتا ہے کہ جن کا رب قرآن سے ہو بہت ہوتی سمجھ جن کا رب قرآن سے ہو قرآن کا رب جن سے ہو انہما لیفترقا یہ دولو آپس میں الگنا بہت ہوتی سمجھ جن کے سامنے قرآن قرآن کے سامنے یہ تو یہ تو سمجھا سکتا ہے قرآن مگر جس کے پاس کوفے کی حکومت ہو جس کے پاس شام کی حکومت ہو جس کے پاس پورے آلان اسلام کی حکومت ہو کہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھا سکتا نہیں سمجھا سکتا ہے یہ مسلم حکومت ہے اگر یہ دعویٰ کریں مسلم حکومت ہے اگر یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کو ہم سمجھائیں تو ہم اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا مزاج قرآن کے مزاج کے ہماہنگ نہیں ہے ان کا مزاج قرآن کے مزاج کے ہماہنگ نہیں ہے اس لیے ہم قبول نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ مسلم تاشداروں نے اپنی قصر نفسی نہیں اپنی مجبوری سے قصر نفسی نہیں دوالوں میں اپنی مجبوری یہ اعلان کر دیا کہ قرآن سمجھنا ہو تو بہا جاؤ قرآن سمجھنا ہو تو بہا جاؤ اور یہاں تو ایسی منزل پر اسلام کی تاریخ کی تدوین جس کا مدرک قرآن اور جس کا پہلہ چک وحدت کائنات توہیند خالق نظام عدل کل ہو نظام عدل کل ہو سلسل ارسال رسول ہو تو وہاں سے تاریخ اسلام آگے موجودی ہے کہ کس طرح سے اسلام کو کسے قبول یعنی اگر افراہیم مسلم ہیں وجع الناس مسلم ہیں نے لگ بہت غوث ہے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنا تصمیہ کا تصمیہ کا میری امت کو مسلمان بنا نہیں ہے وجع الناس مسلمان نے لگ ہم دونوں کو دو مسلمان بنا تو اسلام کی تاریخ لکھنے والے کو اگر اس دور کی تاریخ میں فقط دو مسلمان ملے تو دو اگر کی کو لکھیں تاریخ کو زینت دینے کے لئے نمرود کا نام نہ لائے اس لیے کہ نمرود تاریخ اسلام کا جز نہیں ہے تو آپ کو کہیں اقلیت پریشان نہ کر دیں اسلام کی تاریخ میں اگر تنہا ابراہیم مسلمان ملتے ہیں اگر تنہا اسماعیل مسلمان ملتے ہیں تو پھر صرف ابراہیم اسماعیل ہی کا تذکرہ کیے آپ کو نمرود کی ضرورت ہے نہ اس دور کے کسی اور آج عزیدان لیے یہ تاریخ ہے کہ وہ اسلام کی طرف بلا رہے تھے اگر تنہا موسیٰ و حارون ملے تو دوری کا تذکر کیجئے سرعان کی ضرورت نہیں سرعان کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تاریخ اسلام قرآن کے ساتھ ساتھ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اکثر ہم لا یعقلون اکثر ہم لا یومنون اکثر ہم الفاسقون اکثر ہم الظالمون ان کی اکتریت ظالم ہے ان کی اکتریت فاسق ان کی اکتریت ظالم ہے ان کی اکتریت فاسق موسیقی 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 دیکھا آپ نے دیکھا حضید موسیقی یہ اس گھرانے کے نور کا ایک یہ بھی موجز آئے اس گھرانے کے نور کا ایک یہ بھی موجز آئے کیا جس طرح سے یہ تقریر جاری ہے یا حدی 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 تو آفن صنع کفران تحران اکثر هم لا يعقلون اکسریت و اقلنیت شیطان کہتا ہے یا تجد اکسر ہم شاکری ان کی اکسریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا اور پھر یہ کہا گیا اکسر ہم الفاتقون ان کی اکسریت فاسق تو ایک طرف تو قرآن اکسریت کے مطالب یہ کہیں اور ہم اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے ہماری نگاہوں کا مرکل اور نگاہوں کا حدف اگر اکسریت کو بتا دیں یہ سمجھ کر کہ وہیں دو چار میں ایک ملیں گے تو ان کا تسکرہ کیا ہوگا ہماری نگاہوں کا حدف اکسریت اور شکرہ sens یہ سمجھ کر کہ دو چار اگر نیک ہو تو ان کا تذکرہ کیا ہوگا اسلام کی تاریخ کیسے بنے گا مگر نہیں اسلام کی تاریخ اس وقت زقیم سے زقیم ہو جائے گی کئی جلدوں میں آئے گی آپ فضائل کو سمیت نہ سکیں گے اس لیے کھبرائیہ نئے اگر تنہا ہی مل جائے اکیلہ مل جائے تو کہنے یہ سیسے تو پہلے یہ سیسے کر لیدے کہ وہ اکیلہ ہو وہ تنہا انسان جو آپ کے سامنے آیا وہ کس مندل پر اسلام کی تاریخ نل کا کیا رفت اسلام کی ان کا کیا رفت تو ایسی مندل پر اکیلہ کو لیدے لاکوہ کو نلیدے مجھے پہلے سننے آپ اور اس کے بعد پھر آرام سے آپ اپنے نعرے لگائیں میں فی الحال اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں دیکھئے اگر ایک ملے ایک اور ادھر لاکھوں ہو تو آپ یہ احساس کم تری نہ لائیں کہ بھئے لاکھوں کو چھوڑ کے اکیلے کا کیا تسکتا ہے اس میں تاریخ میں لفظ کیا آئے گا نہیں یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے یہ اسلام کی تاریخ ہے اس لیے اس اکیلے کو لیدے کہ جس اکیلے کو لاکھوں میں سے وحی الہی کے ساتھ خاتوں میں بلان کر کے بطلائے ملکتا مولا 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 تو سنا آپ نے جنا مجھے سن لیا کس کو بلان کیا ایک ایک لاکھوں میں سے اگر اسلام کی تاریخ لکھنی من ضرور ہے تو آؤ بس اُس ایک کی تاریخ ہی کافی ہے اس لیے کہ قرآن نے سنت دے دی اور سنت اس اعتباس دی الیام بہت خواہ سے سنیئے اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرْرَزُوْتَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَكُمْ تاریخ لکھنا ہے تو خبرانے کی ضرور اپنی آپ سے یہیں سو دیں گے ایک اکیلے کا ذکر ایسے نہیں جب آپ اکیلے کا ذکر چھیڑ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ذکر کے ساتھ یہ بھی تو ہوگا کہ کس کس نے کس کس نے اس سے محبت کی کس کس نے اس سے عداوت کی کس کس نے اس سے جھگلائے کیا کس کس نے اس سے دوستی کی کس کس نے اس سے لرائی چھیڑی کہاں کہاں لرائیاں ہونی پھر تو تاریخ بن گئی نا فقط قنمان بدلنا پڑے گا آپ کو فادشاہ کو ہٹانا پڑے گا امام کو لانا پڑے گا آپ نے دیکھا قرآن کو اس کی پروانی ہے قرآن کو اس کی پروانی ہے کہ اکثریت کیا ہے اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو یقیناً اکثریت کا نظر جائے گی کہاں کہاں کون کہاں کہاں کتنے ہیں کس حاج میں ہیں لیکن قرآن نے اکثریت کو تو چھوڑیے ایک اور بھی لطفِ قرآن اور وہ یہ کہ جب قرآن نے نظام حکومت دیا تو یہ کہتے ہیں بشرتے کے بشرتے کے قرآن نے دیا ہو قرآن نے فقط ایک سورہ معیدہ میں تین آیتیں دی تین آیتیں سلسلے سے جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق ہے مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَلَّزَ اللَّهُ اُلَاوِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر بنا رکھ کر حکم نہ دے وہ ظالم ہے تو آپ نے دیکھا تو اس طرح سے ظالم وہ ہے فاسق وہ ہے مفسد وہ ہے قاذب وہ ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے حکم پر اور اللہ کی بھیجیدی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے یہ سورہ معیدہ ہے مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَوْلَاِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَوْلَاِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہے وہ کافر ہے جو قرآن کچھ اور کہے حبن کچھ اور ہو اب اور آپ کی حضات میں ہیں لسطورِ حکمرانی آپ اور کی حضات میں آئیں ہیں حکمرانی کیا قرآنِ مجید میں یہ حکم نہیں دیا تھا کیا قرآنِ مجید میں یہ ارشاد نہیں دیا تھا کہ تم بہر آلو بہر سورہ تابع رہو رسول کے قرآن نے حکم اگر کوئی اطاعتِ رسول سے سرطا بھی کرے اطاعتِ رسول سے سرطا بھی کرے اور سنجیرِ وحدتِ تشریر کسی ایک قرآن کو نکال کر توڑ دے سنجیرِ شریعت کسی ایک قرآن کو نکال کر توڑ دے تو کیا وہ رسول کے حکم پچھل رہا ہے کوئی نظامِ قل میں سے چان کو توڑ دے زہرہ کو توڑ دے مریف کو توڑ دے سارا عالم درہم و برہم ہو جائے گا تو اسی طرح سے نظامِ وحدتِ شریعت متزلزل ہو جاتا ہے کسی ایک حکم کی سرطانی سے اور اگر یہ کہیں کہ کوئی سرطان بھی کرے رسول کے بعد یا آج کہ اس وقت کے دور کے لئے تو مناسب ہے آج نہیں گیا دین دین گیا اسلام گیا حلال محمد حلال للا یوم القیامہ حرام محمد حرام للا یوم القیامہ یا حرام قیامت تک یا حلال قیامت تک اس میں آپ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں مسلحتوں کی بنافر میں کچھ اتنا اضافہ کروں گا اتنا اضافہ کروں گا تو وہ اضافہ اسلام نہیں ہوگا تو وہ سکتے ہیں وہ اضافہ اسلام نہیں ہوگا پاوٹ کے لega پاوٹ میں اس کی داریت نہیں کر دکھتا وہ اسلام نہیں ہے وہ کوئی حضافہ ہوگا وہ کوئی حضافہ ہے قرآن نے اگر حکم نہیں لیا اور آپ نے حکم دے گیا آپ نے حکم دing تو وہ مغرمہ اسلام کچھ اور ہے مغرمہ اسلام کچھ اور ہے اس وقت ہے اب انہیں کو دیکھنا ہوں جو قرآن کے مزاج میں اور قرآن کی طبیعت میں اور قرآن کی رفاقت میں اتنے ہم رنگ و ہم آہنگ ہو گئے کہ قرآن وہ اور وہ قرآن ہو گئے اس طرف اگر وہ معصوم ہے تو قرآن معصوم ہے وہ متحر ہے تو قرآن متحر ہے وہ امام ہو تو قرآن امام بنے دیکھئے یہ اسطلاحات ہیں یہ سب اسطلاحات وہ شافع ہو تو قرآن شافع بنے وہ رحمت ہو تو قرآن رحمت بنے وہ شفع ہو تو قرآن شفع بنے وہ ہدارت ہو تو قرآن ہدایت بنے دونہ ساتھ ساتھ مل کے جلے فقط یہ کہ ایک ساکت ہو ایک متقلم ہو میں نے وقت لیا میں نے بعض عمور کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر میں ایک جملے پر واپس آ کر اپنی تخیر کو ختم کروں گا تاریخ اسلام کا لکھنے والا ابراہیم کو نہ بھولے ابراہیم اور اسماعیل کو نہ بھولے وجعلنا مسلمینے لکھ دو مسلم ومن ذریب جبینہ اور ہماری ذریب میں ایک امت مسلمہ بنا ومن امتنا نہیں ہے ابراہیم کو پروانی ہے امت کہاں ہے وہ کہتے ہیں میری ذریب کو تو مسلمان بنا دے اس لیے کہ جو میری ذریب سے لپٹیں گے جو میری ذریب کو مانیں گے جو میری ذریب کو تسلیم کریں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے میری ذریب کو مسلمان بنا ودعاستیہم رسولا منہم یقلو علیہیم آیا ہوتے ان میں سے ایک رسول کو مبعوض کر ان میں سے اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول کو مبعوض کر تاریخ اسلام میں کمی کے آئے آپ اس کے اقتصام سے کیوں گھمرا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام لکھیں گے تو اس میں عام الفیل کا واقعہ نہیں ہوگا ہوگا مگر اس کا روح بدلہ ہوا ہوگا وہ عبد المتلق کے تعلق سے یہ واقعہ آئے گا خدا کی خدم سوچے آپ گھمرا رہے ہیں تاریخ اسلام لکھیں گے تو بدل کا واقعہ نہیں آئے گا آئے گا آئے گا مگر مسلمانوں کے لشکر کے اعتبار سے نہیں آئے گا اس ایک کے تعلق سے آئے گا جس کے لئے صحیح مقاری شریف اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے قیامت کے دن سب سے پہلے میں کھا ہو جاؤں گا علی کہتے ہیں کہ پردگاہ مجھ سے یہ دشمنی کی گئی جنگ بادر تو جنگ بادر بھی خیبر بھی اس میں ہنائن بھی ہندق بھی ساری گوائیاں آ رہے ہیں سرسلی ہے کہ مصبت بدلے گی اضافتیں بدلیں گی اور پھر اس کے بعد کیا سکوت ہوگا نہیں اس کے بعد تو ہم لے کے قیامت تک جائیں گے آپ زوال بغداد پر رک جائیں گے آپ زوال بغداد پر رکیں گے ہم پرامت تک لے کے جائیں گے جب تک کہ شبِ غدر باقی ہے جب تک کہ نزولِ ملک ہو رہا ہے اسلام کی تاریخ روز لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی عزیزان اکرام ہمیں آج کی حد پر فکر کو اس مقام پر روک کریں اور آپ سے اس التہدہ کے بعد کہ بڑی سمہ خراشی ہوئی بڑی ذہمت ہوئی دیر تک رکنا پڑا اچھا تقریر کو قدم کرتی ہے مگر تاریخ اسلام کے لکھنے والے سے یہ پوچھو کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زادہ قتل کیا گیا بتلاو کون سا رخ دے رہے ہو یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زادیاں کوشے میں آئے ہیں یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زادیاں کوفے سے شام تک پہنچائی گئے کوئی ہے کوئی جواب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے تو میں انکار نہیں کروں اس لیے کہ ملوکیت کے رب کے ساتھ اور اگر کوئی کہے یہ اسلام کی تاریخ ہے تو میں اس کو بھی معنی دا اس لیے کہ صبر کی تاریخ شجاعات کی تاریخ علم کی تاریخ تمکلت و ذکار کی تاریخ حفاظت ملت کی تاریخ نگہ بانی قرآن کی تاریخ قافلہ لے کے عابدہ بیمار جا رہی ہے جہاں کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے بیمار خود بخود رک جاتا ہے زنجیریں سمحا لیں تاوک کے وزن کو پرداشت کی ہے اس نے نماز شروع کیا کسی کی مجال نہیں ہے کہ عابدہ بیمار کو نماز سے روکے کسی کی مجال نہیں ہے کہ عابدہ بیمار کو سجدے سے روکے اور اس طرح سے یہ قروعان جلا محرم کی پچیز بھی گزر گئی عابدہ بیمار کا غام معاف منع چکی ہاں ہے یہی وہ مظلوم امام یہی وہ مظلوم امام کہ جس کی ذمہ داری اتنی شدید ہے اتنی سخت اتنی اہم ہے کہ شاید ہی کسی امام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو کسی امام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو تھوپی پکارے سید سجاد اب کیا کروں سکینہ آواز نے بھائی اب کیا کروں امہ لیلہ تک پیارے بیٹا اب کیا ہو سب کی نگاہ ایک بیمار اللہ اللہ لکھو لکھو تاریخ لکھو تاریخ لکھو مگر یقیناً نہ لکھ سکو نہ لکھ سکو کے صاحبیں مقتل نورالعین ملہ ابو اسحاق اس پرائین اسحاق کو لکھا ہے علماء مقاتل نعیم نعرقین اس طرح سے جب قافلہ آگے مڑھا تو شام کے بازار میں قیامت کا حجوم تھا تماشائیوں ایک بچہ جو کم سن تو تھا مگر باپ کے کانے پر سوار ہوگے تماشا کر رہا تھا قیدیوں اس نے باپ سے کہا یہ کس گھرانے کے قیدی اس کے باپ نے کہا پاچھاہ وقت سے بغاور کی جو اس گھرانے کے قید کہا مجھے نیچے اتار دو نیچے اتار دو اس نے ایک پتھر کو چھنے نوک نائدہ پسر حسین بے اختیار اس نے پتھر کو پھیکا حسین ابن علی کی پیشانی ادھر پتھر چلے ادھر زینب کے لگاہ چلے دیکھا دیکھا تکھر کے پیشانی پہ پہنچتے ہی پیشانی رنگ دست سے ایک مرتبہ کون جاری زینب نے دیکھا زینب کیا کے سرک انہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بننگ کیا چاہا کہ پالوں کو کھول دے سر حسین نے مر کے عابد بیمار کو دیکھا مطلب یہ کہ پیدا فپی کو سمالو فپی کو سمالو کہنا آپ بدعا نہ کریں عابد بیمار زنجینوں کو دھمے ہوئے فپی کے پاس آئے کہا فپی اممہ بابا کے سر کو دیکھ رہی ہو بابا نہیں چاہتے کہ آپ بدعا کریں حسین